میں نیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویدہ نیلا یوٹیب چینل ہے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے شاشیل پکورا اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چکر لیا ہے میں نے پولیس اس کو چکوٹ ٹکرو میں کاٹ لیں آلو لیا میں نے ایک عدد اس کو بچکوٹ ٹکرو میں کاٹ لینا ہے شبلہ بیچ بھی ایک عدد لیا میں نے اس کو چکوٹ ٹکرو میں کاٹ لیں اور انڈے لیے تھے میں نے دو عدد ان کو بھی وائر کر کے میں نے چکوٹ ٹکرو میں کاٹ لیا یہ بیسن ہے ایک پاؤں ہے یہ شاشرک سٹھیک ہس بے ضرورت ہے یہ چکن پوٹر ہے ایک چائے کا چمچ نمکھ ہمیں چاہیے ہس بے ضرورت فی زیرہ ایک چائے کا چمچ انڈہ ایک عدد سویا توس ایک کھانے کا چمچ یہ مٹھا سوڈا ہے یہ چٹکی بھر ہے یہ سرکا ہے ایک کھانے کا چمچ گرم سالہ پیسا ہوا لیا میں نے ایک چائے کا چمچ کالی میرچ پیسی ہوئی ایک چائے کا چمچ اور لال میرچ پیسی ہوئی ایک چائے کا چمچ اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے اس کے لیے چکن میں ہم لگائیں گے پہلے سرکا پھر یہ نمک اس کو مکس کریں گے چیزہ رہا اس کو مارینیٹ کر کے ہم آدھا گھنٹ لیے رکھتے ہیں کہ پھر اس کو بعد ہم اس کو تیار کریں گے چکن کو مارینیٹ کے ہوئے ہمارا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو شاشلک سٹیک پہ لگائیں گے یہ شاشلک سٹیک ہے اس پہ سب سے پہلے ہم لگائیں گے یہ چکن شیملا میرچ یہ آلو کا ایک پیس یہ انڈا اسی طرح پھر اس کو ہم روپیٹ کریں گے اسی طرح ہم باقی کی سٹیک بھی تیار کر لیں گے شاشلک مکورے کے لیے اب ہم بیرزن کا مکسر تیار کریں گے سب سے پہلے ہم یہ میں نے بڑا بہت لیا اس میں بیرزن ایٹ کریں گے لال میرچ پھر زیرہ ڈالیں گے گرم سالہ پیسا ہوا کالی میرچ سویا ساسٹرہ لیں گے اکر پوڑر ڈالیں گے یہ سوڈا اب ہم اس میں انڈا ایٹ کریں گے اس کو پانی سے اب مکس کر لیں گے جیسے کوروں کا مکسر بناتے ہیں اسی طرح ہم اس کو مکس کریں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ اچھی طرح کوٹ ہو گیا بیسن میں ہماری یہ ساری چیزیں اس میں رکھتے ہیں جائیں گے ایک بھول لیں گے اسی طرح ہم ساری سٹکس کو جو پیسن لگا لیں گے اب ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لیے شاشلی بکورے کو فرائی کرنے کے لیے یہ کرائی لی ہے اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ تیل اس کو ہم نے ڈیپ فائی کرنا ہے ہم نے زیادہ تیل کی ضرورت ہے تیل ہمارا گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ ہمارا تیل جو گرم ہو گیا اب ہم شاشلی بکوروں کو فرائی کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بیسن میں نمک ایٹ نہیں کیا لیکن جب ہم نے چیکن کو لگایا تھا وہ سے ہمارا بیسن میں نمک جو گرنا وہ پورا ہو جاتا ہے اگر آپ کو زیادہ نمک چاہیے تو آپ اس کو چک کے زیادہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا نمک جو ہے وہ پورا ہو جائے میں نے چکا تھا تو وہ پورا تھا اس لیے میں نے اس میں بیسن میں ایٹ نہیں کیا موسیقی موسیقی موسیقCT موسیقی یہ ہمارے شارچلی کو کورا جے ہیں وہ گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو نہ نکال لیں گے موسیقی موسیقی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی